موسیقی شرپسند ناسد کے خلاف انٹیلیجنس بیس خاروائی کی جانے ہیں موسیقی موسیقی یہ خدشات درست نہیں ہیں ان اپریشنز میں یا اس ان اپریشنز میں جو مینجن کا نام لی ہے رائے نجاد رد الفساد اور ضرب عزب جو ہے اس میں یہی ایک بڑا بنیادی فا آج بیسی سیچویشن کوئی نہیں ہے موسیقی اپریشنز کے ذریعے دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے وزیر الدفاع خوج آسد کی پریس کانفرنس کہا کہ پی ٹی آئی کی تشویش کو ضرور دور کریں گے آپریشن پر ایوان میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا اپ ایکس کمیٹی میں آپریشن عظم استحکام کا فیصلہ ہوا وزیرالہ کے پی نے میٹنگ میں کسی قسم پر اختلاف نہیں کیا عظم استحکام آپریشن کا ماضی کی آپریشن سے موازنہ درست نہیں سیاسی ازائم نہیں دہشتگردی کی لہر خاتم کرنا چاہتے ہیں وزیرالہ علیہ مین گنڈاپور نے اپ ایکس کمیٹی میں کسی قسم آپریشن کی حمایت نہیں کی بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں عظم استحکام کے حوالے سے صرف بحث ہوئی تھی فیصلہ نہیں ہوا تھا خاجہ عاصف حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا موقع واضح ہے کسی بھی آپریشن کے لیے سٹیک بولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوگا وزارت دفاع کی کئی باریاں لینے کے باوجود ناہل خاجہ عاصف کی کارکردگی سے پھر ہے سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ اقلیت بھی سیاسی جماعت میں آ کر بیٹھیں چیپ جسٹس قاضی فیضیسہ کے مقصود سوشیسوں کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارک کہا کہ سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ دونوں ہری ساتھ بیٹھیں گے جسٹس اترمینر لانے ریمارک سے کہ اقلیتی خواتین کو ضرور پارلیمنٹ میں نمائندگی ملنی شاہد گی ماضی کے انتخابات میں نون لیگ پیپرز پارٹی کہیں نہ کہیں متاثر رہی لیکن سپریم کورٹ مدد کے لیے سامنے نہیں آئی جیسا دوہزار اٹھارہ میں ہوا اب بھی ویسا ہی ہو رہا ہے متاثر ایک ہی سیاسی جماعت رہی ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا سبریم کورٹ میں سننی اتحاد کانسل کی مقصود سرشستوں پر کیس کی سماعت مقصود سرشستیں حاصل کرنے والی جماعتوں کے وکیل مقدوم علی خان کے دعائل مکمل الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر کے دلائل جاری مقدوم علی خان نے دلائل میں کہا اگر سیاسی جماعت نے انتخابات سے قبل لسٹ نہیں دی انتخابات کے بعد دیسٹ غیص جمہوری ہو جائے گی جاسٹر ستر مرلہ نے ریمارکس دیئے عوام کے حقوق کو کبھی اہمیت نہیں دی گئی مجھے امید ہے کہ آج ہمیں چانس دیا جائے گا اور ہم بتلائیں گے کہ ہمارے کون سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو اگنور کیا گیا ہمارا حق بنتا ہے ہماری مقصود نشط سے دی جائیں کسی مقصود اجنڈے کے تحت کسی اور کو سیٹے نہ دی جائیں سربراہ سننی اتحاد کاؤنسل حامد رضا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں اگر آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ شامل ہو کر خود پشی کرے گی ایک سوال پر بولے کہ بھلے کا نشان کیوں موجود نہیں تھا آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں ہمارے تمام امیدواروں نے بہتر گھنٹوں میں الیکشن کمیشن میں اپنا سورٹیفیکیٹ جمع کر آیا شاید اگر ہم مل بیٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئی بہتر ایک ریزلٹ نکلتا میرا تجویز وزیر آزم صاحب اور وزیر خسانہ کے لیے یہ ہوگا آپ کے ایلائز کے ساتھ بھی آپ کے اپنے ممبرز کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے نیب اور ملکی معیشت ساتھ نہیں چل سکتے نیب سیاستدانوں کو بدنام کرنے والا ادارہ ہے ہمارے منچور میں ہے نیب کو ختم کرنا ہے جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال اشیا پر سیل سیکس جمع کرنے کا اختیار سمو کو دینے کا مطالبہ وزیر آزم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بھولے امید ہے وزیر آزم اور ان کی ٹیم پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں کامیاب قومی اسمبلی جلاس وفاقی وزیر براہ خزانہ محمد اور انگزیر کی بجٹ پر اظہار خیال کہتے ہیں کہ پی آئیے کی نرشکاری کی عمل کو تیز کیا جائے گا بجٹ کے متعلق مضبط تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں حکومت ملک کو معاشر مسائل سے نکالنا چاہتی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو اب تیرہ فیصد تک بڑھانے کے لیے حکومت پرازم ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ جیمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زر صدارت آسپا لیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں آسپا بھٹو زرداری، راجہ پرویزہ شرپ، نوید جبر، شہلہ رسا شازیہ مری اور دیگر کی شرکت مذاکراتی کامیٹی نے نون لیگ سے کیے گئے پاور شیرنگ کاملے کے معاہدے سے متعلق آگاہ کیا دوسری طرف آسپا بھٹو زرداری سے جیالی خواتین کی ملاقات آسپا بھٹو نے بزرگ جیالی خاتون کے مسائل سنے اور حل کی اکی دہانی کرائے اس میں سزا معاتلی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجھوکہ ستائیس جون کو دن تین بجے فیصلہ سنائیں گے درخواست گزار خواہ ورمانکہ کے وکیل نے درخواست پر دلائل مکمل کیے عدالت نے اس افسار کیا کہ مرکزی اپیل کے لیے کب میسر ہوں گے وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ ہم کل مکمل فری ہیں عدالت میں نکاح کیس سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماد دو جولائی تک ملتبی کر دی گئی پاور مانکہ پر تشدد کرنے کے کیس کی سماد پولیس نے گرفتار وکیر فتاولہ برکی کو عدالت میں پیش کر دیا سیشن کوٹس میں پی ٹی آئی وکیل فتاولہ بری دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے پولیس کی جانب سے آٹھ روزہ جسمانی ریمان کی استدا کی گئی تھی وکیل نئیم حیدر پنجوتا کی جانب سے فتاولہ برکی کے جسمانی ریمان کی مخالفت کی گئی سپریم کورٹ کے تین نئے ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسس قاضی فادیسہ نے تینوں ججز سے حلف لیا جسس ملک شہزا جسس اکیلہ باسی جسس شاہد بلال نے حلف اٹھایا تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں ہوئی تقریب میں اٹانی جنرل لاپ سران بکلا عدالتی سٹاف شریک ہوئے جسٹس سجاد علی خان نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے عہدے کا حلف لیا تقریب میں وزیر آرہ پنجاب مریم رواز شریف سمیر صوبائی وزراء کی شرکت قائم مقام چیف جسٹس سجاد علی خان کا سرکاری پروٹوکول لینے سے انکار دوسری طرف جسٹس شفی صدیقی نے قائم مقام چیف جسٹس سن ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا ایک ہی وقوع اور الزام کے تین مقدمات سابق وزیر داخلہ اب شیخ رشید پر درج مقدمات خارج اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ محمود جانگیری نے محفوظ فیصلہ سنا دیا شیخ رشید نے اسلامباد لزبیلہ اور مرش کو تھانے کی تین ایف آئی آر درج کرنے کی صدا کی تھی سابق وزیر داخلہ نے عاصف علی زرداری پر بانی پی ٹی آئی کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگایا تھا منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اساسے ایف آئی اے کا سابر مٹو کے خلاف گھیرہ تانگ ستائیز زون کو طلبی کا نوٹس داری سابر مٹو پیش ہوں گے یا نہیں ملزم کو بچانے کے لیے خوبیہ ہاتھ ایک برکر سرگرم ہو گئے دو ہزار تئیس میں نوٹس پر ملزم پیش ہوا نہ کوئی دستاویزہ جمع کرائیں شدید دباؤ پر چھے روز بعد ہی انکوائری بند کر دی گئی تھی ایف آئی اے نے پیش نہ ہونے پر سابر مٹو کو ایک اور نوٹس داری کرنے کی تیاری کر لی وزیراعہ پنجاب مریم نواز صلیف کا اچانک چلڈرن لائبریری کامپلیکس میں شاپا بخالی کمروں میں لائٹس پنکھی اور ایسی چلنے پر برہم ریپورٹ طلب کر لی چلڈرن لائبریری کامپلیکس کو باقاعدہ فنکشنل کرنے کے لیے فوری پلین تیار کرنے کا حکم وزیراعہ پنجاب نے لائبریری آڈیٹوریوم اور دفاتر کا جائزہ لیا سپیشل بچوں کے لیے مخصوص سیکشن کا بھی دورہ کیا مریم نواز صلیف نے مختلف سیکشن کے پنکشن اور کارکردگی کے بارے میں معلومات کراچی میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی درجہ حرارت 42 ڈگری سے ڈگریٹ تک جارے کا امکان جہر میں اس وقت پارا ایک تالیس ڈگری گرمی کی شدت 50 ڈگری کی محسوس کی جا رہی ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کل شام کراچی میں سمندری ہمائے بحال ہو جائیں گی درجہ حرارت میں بددریج کمی کا امکان ہے گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقوں میں غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا سورج کا پاراہائی ملک بھر میں شدید گرمی کے ڈیرے اب تربت میں درجہ حرارت 47 ڈرجے کو چھونے لگا سبیب، دادو، نوابجہ میں چھوالیس ڈگری تک پہنچ گیا لاہور اور ساہیوال میں درجہ حرارت 43 ڈگری کو چھو گیا اب شام کی اوقات میں اسلامباد کے پی بلوکشستان میں چند مقامات وگر چمہ کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب کے سکولوں میں ہفتے کے دن کی چھٹی کا اعلان وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر کہتے ہیں ٹیچرز کی آسانی کے لیے ہفتے کے دن کو ہفتہ بار چھٹی کرا دے رہے ہیں تو سادزہ تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمت آلی ہے سکولوں میں پیس سے جمعہ تک تدریسی اور اقادکار بڑھائے جائیں گے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلے کرائے جائیں گے سکولوں کے مابین کھیلوں کا اناقاد اگست میں کیا جائے گا